نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل ایم پی فارش ٹیکجام پر میں ہوں آپ کا دوست راجن سنوڑیا دوستوں جیسا کہ میں ہر دن کہتا ہوں گیا گیا پریاس چھوٹا ہو یا بڑا سفحل ہو یا آسفحل لیا گیا سنکلب اور در نسچے سے تہہتا ہے دوستوں جیدی آپ پریاس کر رہے ہیں تو آپ کا جو پریاس ہے وہ سفحل ہوگا یہ آپ کی محنت کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے لئے دوستوں آپ کو continuous پڑھائی کرنا پڑے گا اور دوستوں جیسا کہ میں کہتا ہوں کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا تو دوستوں آج ہم جو تاپک رسکت کرنے والے ہیں وہ ہے مدھے پردیس کے سمبھاگ division آپ مدھے پردیس تو آئیے دیکھتے ہیں دوستوں سب سے پہلے دوستوں ہم مدھے پردیس کے سمبھاگ آپ کا ایک overview دیکھیں گے اس کے بعد last میں کچھ mc کو سال کریں گے اور اس ٹاپک کو آج ختم کریں گے تو آئیے شروعات کرتے ہیں دیکھیں دوستوں مدھے پردیس میں total 10 سمبھاگ ہے کتنے سمبھاگ ہیں total مدھے پردیس میں total 10 سمبھاگ ہے لیکن دوستوں سمبھاگ ہوتا کیا ہے سمبھاگ دوستوں اسے کہتے ہیں مطلب جلو کا سمو سمبھاگ کلاتا ہے یا ایک سمبھاگ کئی جلو میں بٹا ہوتا ہے دو یا دو سے ادھی جلو میں سمبھاگ بٹا ہوتا ہے اور مدھے پردیس میں total کتنے سمبھاگ ہیں دس سمبھاگ ہیں میں دس سمبھاگ کے نام بتاتا ہوں دوستوں نمبر ایک ہے چمبل نمبر دو ہے گوالیر نمبر تین اجین نمبر چار ہے اندور نمبر پانچ نربدا پورم نمبر چھے جولپور نمبر سات سہیڈول نمبر آٹھ ریوہ نمبر نو ساگر اور نمبر دس پہ ہے بہپال تو دوستو یہ ہو گئے مدھے پردیس کے total دس سمبھاگ اب دوستو ہم یہ دیکھتے ہیں کس سمبھاگ میں کون کون سے جلے آتے ہیں کون کون سے سمبھاگ میں کون کون سے جلے آتے ہیں سب سے پہرے شروعات کرتے ہیں دوستو نارت سے سب سے اوپار ہے ہمارا چمبل سمبھاگ کون سے سمبھاگ ہے چمبل سمبھاگ ہے چمبل سمبھاگ میں دوستو تین جلے آتے ہیں کتنے جلے آتے ہیں تین جلے آتے ہیں بھنڈ مرینہ اور سیوپور یاد رکھنا ہے چمبل سنبھاگ میں تین جلے آتے ہیں بھنڈ مرینہ اور سیوپور اس کے بعد دوستو گوالیر سنبھاگ ہے گوالیر سنبھاگ میں ٹوٹل پانچ جلے آتے ہیں کتنے آتے ہیں گوالیر سنبھاگ میں ٹوٹل پانچ جلے آتے ہیں گوالیر سنبھاگ میں ٹھیک ہے گوالیر داتیا سیوپوری اسوک نگر اور گناہ ٹھیک ہے یاد رکھنا گوالیر دتیا سوپوری اسوک نگر اور گنا دوستو گوالیر سنبھاگ کے انترکت آتے ہیں نمبر تیسر سنبھاگ ہے دوستو اجن سنبھاگ اجن سنبھاگ میں دوستو ٹوٹل آتے ہیں ساتھ جلے ٹیک ہے اتنے جلے آتے ہیں اجن سنبھاگ میں ساتھ جلے آتے ہیں کون کون سے نیمچ مندسور رتلام اس کے بعد اجن آگرمالوہ ساجاپور اور دیواز ٹیک ہے یاد رکھنا دوستو راجگر سے الگ ہوا تھا آگرمالوہ ٹیک ہے راجگر سے الگ ہوا تھا آگرمالوہ لیکن آگرمالوہ دوستو اجن سنبھاگ میں آتا ہے جب کسی راجگر بھوپال سنبھاگ میں آتا ہے ٹیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو بھوپال سنبھاگ کی بھوپال سنبھاگ میں دوستو پانچ جلے آتے ہیں کتنے آتے ہیں پانچ جلے آتے ہیں بھوپال سنبھاگ میں اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو ہم اندور سماغ کی تو اندور سماغ میں دوستو ٹوٹل آٹھ جلے آتے ہیں کون کون سے الراچپور جھاب ہوا دھار اس کے بعد بڑوانی پھر اس کے بعد اندور خرگون خندوہ اور برہانپور اس پرکار سے آپ کو ٹوٹل یاد رکھنا ہے دوستو اندور سماغ میں آٹھ جلے آتے ہیں کون کون سے اندور اور دھار اندور اور دھار تو ہو گئے خندوہ خرگون بڑوانی برہانپور جہابگا اور الراجپور اس پرکار سے دوستو ان دور سوگاگ میں آٹھ جلے آتے ہیں اس کے بعد دوستو نربدہ پورم سنبھاگ اس کا پرانا نام حسنگ آباد تھا اس میں تین جلے آتے ہیں کون کون سے ایک تو حسنگ آباد آتا ہے دوسرا ہردہ آتا ہے اور تیسرا بیتول حسنگ آباد ہردہ اور بیتول دوستو نربدہ پورم سنبھاگ میں آتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو جبلپور سنبھاگ کی ہے جوالپور سنبھاگ میں دوستو آٹھ جلے آتے ہیں کون کون سے نمبر ایک جوالپور دوسرا کٹنی کٹنی کے بعد دنڈوری دنڈوری کے بعد منڈلا منڈلا کے بعد بالا گھاٹ سیونی نرسنگ پور اور چھنڈوالا یاد رکھنا جوالپور کٹنی دنڈوری منڈلا بالا گھاٹ چھنڈوالا نرسنگ پور اس پرکار سے دوستو جوالپور سنبھاگ میں آٹھ جلے آتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو ہم سمبھاکی ریبا سمبھاک میں دوستو چار جلے آتے ہیں کون کون سے ریبا ستنا سیدھی اور سنگڑولی کون کون سے ریبا ستنا سیدھی سنگڑولی ریبا سنبھاک میں آتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو ساغر سمبھاگ کی تو ساغر سمبھاگ میں آتے ہیں ٹوٹل چھے جلے کتنے جلے آتے ہیں ساغر سمبھاگ میں ٹوٹل چھے جلے سب سے پہلے دوستو نیواری ٹیکمگڑ چھترپور ساغر دموح اور پننا یاد رکھنا ساغر سمبھاگ میں ٹوٹل کتنے جلے ہیں چھے کون کون سے نیواری ٹیکمگڑ چھترپور ساغر دموح اور پننا دس پرکا سے دوستو ہم نے دیکھ لیے ٹوٹل مرد پردش کے دس جلے دس سمبھاگ اور دس سمبھاگ میں کون کو سے جلے آتے ہیں ان کو ڈسکس کر لیے دوستو اب آئیے سال پڑھتے ہیں اس کے ایم سی کیو کوششن نمبر ایک ہے دوستو سروادک چھترپل والا سمبھاگ ہے تو یاد رکھنا ہے دوستو سروادک چھترپل والا سمبھاگ کون سا ہے جوالپور ہے مطلب سب سے بڑا سمبھاگ کون سا ہے جوالپور ہے ٹوٹل کتنے جلے آتے ہیں اس میں آٹھ جلے آتے ہیں ٹوٹل آٹھ جلے آتے ہیں اور جو جبالپور سمبھاگ ہے دوستو اس کا مکھیالہ بھی جبالپور میں ہے ٹیک ہے اس کے بعد دوستو اس میں میں نے کون سا جلے آتے ہیں آٹھ میں نے بتا دیا تھا ایک بار اور بتا دیتا ہوں جبالپور ٹیک ہے کٹینی نرچنگپور چھنڈوالا سیونی منڈلا بالا گھاٹ اور ڈینڈوری ٹیک ہے اس پرکار سے دوستو آٹھ جلے آتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس کی ایک اور بسیستہ ہے کہ جو جبالپور سمبھاگ ہے یہ سروازک سکھرٹا والا سمبھاگ ہے کیا ہے سروازک سکھرٹا ٹیک ہے سروازک سکھرٹا والا سمبھاگ کہاں کا ہے کوئی کون سا ہے پوچھے تو یاد رکھنا جبالپور سمبھاگ دوستو یہاں کی سکھرٹا سب سے ادھک ہے ٹیک ہے تو سروازک 6 پھل اور سروازک سکھرٹا دوستو جبالپور سمبھاگ کی ہے ٹیک ہے اور ٹوٹل آٹھ جلے آتے ہیں جتنے پائنٹ آپ کو یہاں پر جبالپور سمبھاگ کے بارے میں یاد رکھنا ہے نیچڈ کوششن دیکھتے ہیں ریبہ سمبھاگ میں کون سا جلہ سامیل نہیں ہے ٹیک ہے ریبہ سمبھاگ میں کون سا جلا سامیل نہیں ہے لیکن دوستو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا ریبہ سمبھاگ میں چار جلے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے ریبہ ستنا سیدھی اور سنگڑولی تو دیکھنا اس میں ستنا ہے سیدھی ہے سنگڑولی ہے لیکن پننا دوستو پننا جو ہے کون سمبھاگ میں آتا ہے پننا آتا ہے ساگر سمبھاگ میں ٹھیک ہے اس لئے اس کا رائٹ انسل ہو جائے گا پننا ٹھیک ہے دوستو پننا پننا جو ہے ساگر سمبھاگ میں آتا ہے نیچ کوششن دیکھتے ہیں ساگر سمبھاگ میں کل کتنے جلے سامل ہے ٹھیک ہے تو دوستو اپسن دی ہوئے ہیں چار پانچ چھے اور سات یاد رکھنا ہے دوستو ساگر سمبھاگ میں مناتایا تھا بھی چھے جلے آتے ہیں کتنے جلے آتے ہیں ساگر سمبھاگ میں ٹوٹل چھے سمبھاگ میں آتے ہیں دوستو ساگر سمبھاگ میں آتے ہیں تو یاد رکھنا ساگر سمبھاگ میں کتنے جلے ہیں چھے جلے سامل ہیں نیچ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر چاہ ہے چمبل سمبھاگ کا مکھیال ہے کہاں پر اسیت ہے دوستو بہت امپورٹنٹ کوششن ہے یاد رکھنا چمبل سمبھاگ کا مکھیالہ مکھیالہ چاہے ہو پر اسیت ہے پوچھا ہے چمبل سمبھاگ کا مکھیالہ 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 رکھن From meeting دوستو چمبل سمبھاگ کے نام چمبل نادی کے نام پر رکھا گیا ہے دوستو اس سنبھاگ کی بسیستہ ہے یاد رکھنا یہ نیونتم لنگان پات کیونکہ آپ کو پتہ ہے بھنڈ برینہ اور سیپور کا جو لنگان پات بہت کم ہے اس لئے نیونتم لنگان پات والا سنبھاگ بھی کونسا ہے چمبل ہے اور یہ سنبھاگ ہے دوستو یہ بیہر سے پروائیت ہے کس سے پروائیت ہے بیہر سے پروائیت ہے ایک مطلب مردہ اپردن سے پروائیت ہے ٹھیک ہے نیچ کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر پانچ ہے گوالیر سنبھاگ میں کتنے جلے سامل ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھنا دوستو گوالیر سنبھاگ میں روٹل پانچ جلے سامل ہیں ٹھیک ہے کتنے جلے سامل ہیں روٹل پانچ جلے سامل ہیں کون کون سے ہیں ایک تو ہو گیا گوالیر دوسرا ہو گیا سوپری ٹھیک ہے تیسرا ہو گیا گنا چوتھا آسوک نگر پانچ واہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یاد رکھنا گولر سنبھاگ میں کل مات جلے سامل ہیں اور اس کا مکھیالہ بھی کہاں پر ہے گولیرمہ ہے قسطہ نمبر چھے ہے مد پردیس کا دس بھا سنبھاگ کون سا ہے آپسن دی ہوئے ہیں چمبل نربدہ پورم سہڈول اور ساگر تو یاد رکھنا دوستو مد پردیس کا دس بھا سنبھاگ ہے سہڈول کون ہے سہڈول مد پردیس کا دس رہ سنبھاگ ہے دیکھیں دوستو سہڈول سنبھاگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مکھیال ہے سہڈول میں ہے اس کا گٹھن کی بات کری جائے دوستو تو دوہجار آرٹھ میں اس کا گٹھن ہوا تھا مطلب مد پردیس کا دس بھا سنبھاگ سہڈول کب بنا تھا دوہجار آرٹھ میں بنا تھا اس میں جلوں کی سنکر کتنی ہے ٹوٹل تین ہے کون کون سے جلے ہیں سہڈول ہے عمریہ ہے اور انوکپور ہے ٹھیک ہے سہڈول عمریہ اور انوکپور ٹھیک ہے تین جلے آتے ہیں دوستو سہڈول سنبھاگ میں ٹھیک ہے دیکھیں دوستو سہڈول سنبھاگ کی کچھ بسیستہ ہے ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی پائنٹ یاد رکھنا ہے دوستو کہ نیونتم چھترپل بالا سنبھاگ ہے ٹھیک ہے چھترپل اس کا سب سے کام ہے ٹھیک ہے نیونتم چھترپل بالا ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں کی جن سنکھیا بھی سب سے کام ہے ٹھیک ہے جن سنکھیا بھی جن سنکھیا بھی دوستو سہڈول سنبھاگ کی سب سے کام ہے ٹھیک ہے اور سب سے ادھا جن سنکھا کہاں کی ہے تو وہ اندور سنبھاگ کی ہے ٹھیک ہے اسے آگے ہم ڈسکس کریں گے جب ہم اندور سنبھاگ کی بات کریں گے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا مد پردیس کا دسوہ سنبھاگ دوستو یہ کون ہے سہیڈول ہے اور ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں دوستوں جو سہیڈول سنبھاگ ہے پہلے اس میں دینڈوری جلہ بھی سامل تھا ٹھیک ہے اس میں پہلے دینڈوری جلہ بھی آتا تھا مطلب پانس جلے آتے تھے چار جلے آتے تھے لیکن دینڈوری کے ہوئے دوزار بارہ میں جوالپور سنبھاگ میں ڈال دیا گیا ٹھیک ہے اس لیے ٹوٹل ہے اب اس میں تین جلے آتے ہیں ٹھیک کون کون سے سہیڈول عمریہ اور انوکپور کوششن نمبر ساتھ ہے حسنگ آباد سنبھاگ کا نام بدل کر کب نربدہ پورم کر دیا گیا دوہجار آٹھ دوہجار دس دوہجار بائیس اور دوہجار اکٹیس دیکھیں دوستو اس کا right answer ہو جائے گا 2008 میں نے بتایا تھا بھی سٹارٹ میں بھی کہ 2008 میں حسنگاباد سنبھاک کا نام عدل کر نربندہ پورم کر دیا گیا تھا اور حسنگاباد سنبھاک کی بات کریں تو اس کا مکحالہ حسنگاباد بھی ہے اور اس کا نام دوستو نربندہ نادی کے نام پر رکھے گیا ہے تو یاد رکھنا عمدد پردش کے دو سنبھاک ایسے ہیں جن کا نام نادی کے نام پر ہے کون کون سے چمبل سنبھاک اور نرمدہ پورم سنبھاگ ٹھیک ہے اس میں ٹوٹل تین جلے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی ٹوٹل تین جلے ہیں کون کون سے ایک دو حسنگباد ہو گیا دوسرا حردہ اور تیسرا ویتول حسنگباد حردہ اور ویتول تین جلے آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو دو ہزار آرٹھ میں اس کا نام نرمدہ پورم کر دیا گیا تھا یہ پائنٹ آپ کو بسیس روپ سے یاد کرنا ہے کوششن نمبر آٹھ ہے نیمچ کس سنبھاگ کے انترگت آتا ہے بہت امپورٹن کوششن ہے دوستو نیمچ کس سنبھاگ کے انترگت آتا ہے ٹھیک ہے آپسن دی ہوئے ہیں چمبل گوالیر اجین اور اندور ٹھیک ہے تو جو ہے دوستو نیمچ جو ہے یہ اجین سنبھاگ کے انترگت آتا ہے ٹھیک ہے اب اجین سنبھاگ کی بات کر رہا دوستو تو اجن سنگھا کا مکہلہ اجن میں ہے اس میں ٹوٹل جلے ہیں سات کتنے جلے ہیں ٹوٹل سات جلے ہیں کون کون سے ہیں ایک تو اجن ہو گیا دوسرا ہو گیا دیباس اس کے مرچین اطلام پھر ساجہ پور تو اس کے بگل ماغر مالوہ پھر مند سور اور سب سے اوپر نیمچ ٹھیک ہے بیاد رکھنا دوستو اجن سنگھا میں اجن سنگھا کتنے جلے ہیں سات جلے ہیں اور نیمچ جو ہے دوستو وہ اجن سنگھا کے انترگت آتا ہے نیمچ کوچھیں دیکھتے ہیں کوچھیں نمبر آٹھ ہے سربادی جن سنگھا والا سنگھا کون سا ہے تو میں نے بتایا دوستو سربادی جن سنگھا والا سنگھا کون سا ہے اندور سنگھا ہے دیکھئے اندور سنگھا میں ٹوٹل آٹھ جلے آتے ہیں کتنے جلے آتے ہیں آٹھ جلے کون کون سے اندور دھار جھابوگل راچپور ہنوہ خرگون اور بڑوانی برہانٹور اس کے علاوہ دوستو سروازی زنسنگیہ والا سنبھاگ ہے یہ یہ پائنٹ آپ کو انٹرٹنٹ یاد رکھنا ہے بہت امپورٹنٹ پائنٹ ہے دوستو کہ سروازی زنسنگیہ والا سنبھاگ ان دور ہے نیاز کوششن دیکھتے ہیں دوستو اور یہ آج خلاش کوششن ہے مدہ پردیس کے کس سنبھاگ کے سبھی جلوں سے کر کر ایکھا گجرتی ہے یاد رکھنا دوستو مدہ پردیس کا ایک سنبھاگ بھوپال ایسا ہے جس کے پانچ جلوں سے ہو کر 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 ایکھا گجرتی ہے اس میں ٹوٹل پانچ جلے ہیں بھوپال سنبھاگ میں کون کون سے جلے ہیں بھوپال ہو گیا رائسین راجگرد سیہور اور بیدیسہ اور پانچوں جلوں سے دوستو کر کر ایک ہاں مطلب ساڑھے تیز ڈگری جو اکچھان سری کا ہے دوستو وہ اس سے ہو کر گجرتی ہے یہ کوششن پوچھا گیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں اور جو بیڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بڑھیں تینکیو